ہیلو دوستوں یہ ہے بجاز کی پلسر 220F آج ہم اس گاڑی کا ریویو کرنے والے ہیں اور اس گاڑی کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دینے والے ہیں تو ویڈیو کو لاز تک جرور دیکھیں ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ گاڑی بلکل ہی سیم ہے پہلے کی طرح اس میں کوئی بھی چینج نہیں کیا گیا ہے لک وائز انجن وائز سب کچھ سیم ہے اس کا اس میں پہلے کی طرح ہائیلوجن بلپ کے ساتھ لو بیم ہائی بیم اور انڈیگیٹر دیکھنے کو ملتا ہے اس کا لو بیم پروجیکٹر کے ساتھ آتا ہے یہ فلی فیرنگ بائک ہے اور یہ گاڑی سپورٹ بائک کے کٹیگری میں آتی ہے اس کے فرنٹ ٹائر کی سیکسن کی بات کرنے تو 90 نبی سترہ کا ٹائر ملتا ہے الہو ویل کے ساتھ اور 280 mm کی ڈسپلیٹ ہے اس کی اور یہ گاڑی سنگل چینل ای بی ایس کے ساتھ میں آتی ہے کوئی بھی بڑا بدلاؤ نہیں کیا گیا ہے بجاز والوں کے طرف سے اس گاڑی کے لیے اس کے کلر میں صرف چینج دیکھنے کو ملتا ہے باقی پوری گاڑی سیم ہی ہے اس میں اٹ لیسٹ LED لائٹ کا سیٹ اپ دینا تھا اب تو بھائی ٹرینڈ سا بن چکا ہے LED لائٹ ایک لاکھ کی گاڑی بھی لے لو اس میں بھی LED لائٹ دیکھنے کو ملتی ہے لیکن یہ گاڑی ڈے لاکھ کے اوپر آتی ہے اس میں کوئی بھی LED لائٹ دیکھنے کو نہیں ملتی اس گاڑی کی مین ہائی لائٹ ہے اس کا انجن اس میں 220 سی سی کا فور سٹوک ٹو وال ٹوین سپارک سنگل سیلنڈر بی ایس سکس کمپلائنٹ ڈی ٹی ایس آئی آئل کول انجن دیکھنے کو ملتا ہے یہ انجن میکسیمم پاور پروڈیوز کرتا ہے 20.4 پی ایس کی پچاسی سو آرپی ایم پے اور میکس ٹارک پروڈیوز کرتا ہے 18.55 این ام کا سات ہزار آرپی ایم پے اس گاڑی کا میٹر فلی ڈیجیٹل ہے اس کے میٹر کانسول میں سپیڈو میٹر آڈو میٹر اینڈ ٹریپ میٹر اور فیول گیج انڈیگیٹر دیکھنے کو ملتا ہے اس میں ہائی ٹیمپریچر وارننگ لائٹ چیک انجن لائٹ انجن ایموبیلائجر جیسے سیفٹی فیچر دیکھنے کو ملتے ہیں اس کی سبھی بٹن پہ ایلیومینیٹڈ لائٹ دیکھنے کو ملتی ہے جو کی رات میں بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے اس گاڑی کا ہینڈل کافی سٹائلیس دیکھنے کو ملتا ہے اس کو چلانے کیلئے تھوڑا سا آگے کی طرف جھکنا پڑتا ہے انگنیسن آن کرنے پر پارکنگ بلپ آن ہو جاتے ہیں اس کی ہیڈ لائٹ کے لئے بٹن دیکھنے کو ملتا ہے لگ سے بٹن سے آپ اس کی ہیڈ لائٹ کو کنٹول کر سکتے ہیں اس گاڑی کی صرف ٹیل لائٹ ایلیڈی میں آتی ہے باقی ہر ایک لائٹ ہائیلوجن بلپ پہ ساتھ آتی ہے اس کے میٹر میں ڈسٹنس ٹو ایمپٹی سو کرتا ہے لیکن اس گاڑی میں کوئی بھی واج دیکھنے کو نہیں ملتی اس گاڑی کا ٹینک ہے ففٹین لیٹر کا اور اس کی کلیم مائلیج ہے فوٹی کلومیٹر پر لیٹر کی اس کے ٹینک پہ پلسر کی بیجنگ دیکھنے کو ملتی ہے اس کا انجن کافی ڈیفائنڈ اور سائلنٹ ہے ایکزاست ساؤنڈ اس گاڑی کا بہت ہی اچھا ہے اور یہاں پہ ڈی ٹی ایس آئی کا لوگو دیکھنے کو ملتا ہے دونوں سائیڈ سمال سائز کے لگار دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ گاڑی کیٹیلیٹی کنورڈر کے ساتھ میں آتی ہے اس میں ڈوال ہار آتا ہے کمپنی کی طرف سے اور اس میں آل کولر بھی لگا ہوا ہے جو انجن آئل کو کول کرنے میں مدد کرتا ہے اس میں انجن بیلی پین بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو کی اس گاڑی پہ کافی سوٹ کرتا ہے اس میں سائیڈ سٹینڈ اور ڈوال سٹینڈ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس میں برینڈنگ دیکھنے کو ملتی ہے اس کا ریئر ٹائر ون ٹونٹی بائی ایٹ ٹی آر سیونٹین کا دیکھنے کو ملتا ہے اس کی ریئر ڈسک دو سو تیس ایم ایم کی ہے اور ڈسک میں ای بیس رنگ دیکھنے کو ملتی ہے سیٹ کاؤل کافی اچھا ہے اس گاڑی کا پیچھے سے یہ گاڑی ون ٹونٹی فائیف اور ون فیپٹی کی طرح دیکھنے میں لگتی ہے اس گاڑی میں کوئی بھی بڑا بدلاؤ دیکھنے کو نہیں ملتا یہ گاڑی جیسے پانچ سال پہلے آتی تھی ایک دم سیم ویسے ہی دیکھتی ہے بس انجن میں تھوڑی بہت ٹوننگ کی گئی ہے اس کے اس گاڑی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کا سپیر پارٹ کسی بھی لوکل ساوپ پہ مل جاتا ہے اس گاڑی کا انجن ویٹھ ہے سا سو پچاس امیم کی ہائٹ ہے گیارہ سو angels اپیٹھ глуб اور اس کی سیٹ ہائٹ ہے سا سو پنچانو امیم کی اس گاڑی کا ٹوٹل کر ویٹ ہے ایک سو ساٹھ کلو گرام کا اور اس کی گراؤنڈ کلیرینس ہے protein اپیٹھ hustle امیم کی اس گاڑی کا ٹرننگ ریڈیس ہے پچیس سو امیم کا پلسили اٹھول seven جاڑی یہ گاڑی میجر بجاج ایودھیا میں ایک لاکھ ساٹھ ہیار روپے کی پڑتی ہے تو کیسے لگی آپ کو پلسر ٹو 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 ٹی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں دنیواز